السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں شابان کے روزے کی فضیلت کیا ہے پوری تفصیلی گفتگو کروں گا اس کے لئے ضروری ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کے علم اضافہ ہوگا ماہ شابان المعظم کے روزے کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں علیہ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت الرزوان نقل فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل شابان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لئے فتاوہ رضویہ جلد چہرم صفحہ نمبر 661 صحیح حین میں ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رمضان کے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے اس کے بعد آپ کو شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ایک روایت میں ہے کہ پورے شابان کا روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر ایام کا بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 264 ابن ماجہ صفحہ نمبر 122 مشکال شریف صفحہ نمبر 178 ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شابان کو رمضان سے ملا دیتے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ میں نے مسلسل دو مہینے سرکار اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شابان اور رمضان کے حضرت ربیہ ابن الغاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ حضور پورے شابان روزے رکھتے تھے یہاں تک کی اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک روز یا دو روز پہلے روزہ نہ رکھو ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے یعنی مثلا کوئی ہر دو شمبہ کو روزہ رکھتا ہے اتفاقا وہ شابان کے آخر میں پڑ گیا تو وہ رکھ سکتا ہے ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شابان کو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس قسم کی مزید معلومات آپ تک پہوچھتی رہے سواد کی نیت سے ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ